جی اسلام علیکم میں ہوں عبد راہی اور آپ دیکھ رہے ہمارے یوٹیوب پیس بک چینل حلیفہ حارن رشید کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے حلیفہ حارن رشید تاریخ اسلام کا درہ شندہ و تابناک ستارہ حلیفہ حارن رشید عباسی حلیفہ تھا اس کے ولادت 148 ہجری میں رہ شہر میں ہوئی اس کے والد کا نام مہدی بن منصور تھا جبکہ والدہ کا نام حیزران تھا حلیفہ حارن رشید 170 ہجری میں اس وقت مہد 22 یا 23 برس کا نوجوان تھا کہ جب اپنے بائی حادی کے فوت ہونے پر تخت خلافت پر بیٹا اس شب میں اس کے ہاں اس کا بیٹا مامون رشید پیدا ہوا حلیفہ حارن رشید کے دور حکومت میں سب سے اہم واقعہ یہ نمدار ہوا کہ ایک شخص اور عدریس نامی نے مراکش میں اپنے حکومت کا اعلان کر دیا یعنی خلافت بوداد سے اس نے خود کو الگ کر لیا اس دوران ایک اور باغی بھی سامنے آ گیا جس کا نام یخیہ بن عبداللہ تھا اس نے ویلم کے علاقے میں خلافت بوداد کے خلاف خروج کیا خیرت انگیز سور پر لوگوں نے اس کے گرد جمع ہونا شروع کر دیا یہ بڑا ہی نازک دور تھا مگر حلیفہ حارن رشید نے نہائیت ہی تدبر اس کا مقابلہ کیا اس نے فضل فضل بن یخیہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر یخیہ بن عبداللہ کی سرکوئی کے لئے روانے کی یہی نہیں بلکہ اس نے فضل بن یخیہ کو تبرستان اور ریو وغیرہ کا حاکم بھی مقرر کر دیا گیا فضل بن یخیہ نے سب سے پہلے تعلقان کا رخ کیا اور وہاں لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا اب اس نے ایک قاسد یخیہ بن عبداللہ باغی کی طرف روانہ کیا اور اس کے نام ایک حد روانے کیا اور اسے صلاح کا پیغام بیج دیا فضل بن یخیہ کا عظیم الشان لشکر دیکھ کر یخیہ بن عبداللہ کے اوثان حطا ہو چکے تھے چنانچہ اس نے صلاحی میں آفیت جانی اور یہ شرط رکھی کہ صلاح کی دستاویز پر خود حلیفہ حارون رشید تحریر کرے چنانچہ حلیفہ حارون رشید نے خود صلاح کی دستاویز لکھے اور اپنے دستاحت کے جنانچہ بہت بڑے فتنے کو حلیفہ کی عقل مندی نے بہت ہی جلت ہتم کر ڈالا ابھی کچھ ہی عرصہ گزراتا کہ مصر میں حاکم موسیٰ بن عیسیٰ تھا اس کی خرقات کے بارے میں حلیفہ حارون رشید کو معلوم ہوا تو اس کو حلیفہ نے برخاص کر کے ایک نہایت اماندار اور اکل مند شخص عمر بن مہران کو حاکم مصر نامزد کر دیا عمر بن مہران ایک نہایت ہی دیانت اور دار شخص تھا اس کو حکومت اور دولت کا قطعا کوئی شوق نہ تھا مگر اس کی پہم و فراست میں کوئی شک و شبہ نہ تھا حارون رشید نے جب اس کو حاکم مصر بنانے کی بات کی اس نے فورا ہی کہا کہ میں محض اس شرط پر مصر کا حاکم بنوں گا کہ میں جب مصر کے حالات صدار لوں اس کی سرزمین کے سارے کاموں کا انتظام آپ کی مرضی کے مطابق کر لو ان زمینوں کا حراج باقائدگی سے اصول کر کے ایک ایک فائی ہزانے میں جمع کرا دو تو پھر مصر سے واپسی میرے اختیار میں ہونی چاہیے یعنی میں جب چاہوں یہ غوہدہ چھوڑ کر بوداد واپس آ سکتا ہوں اگر آپ کو یہ منظور ہے تو یہ غوہدہ قبول کرتا ہوں حلیپہ حارون رشید ایک بیدار معزز اور جاہندیدہ شخص تھا اس نے یہ جان لیا کہ یہ شخص نہ مال نہ و دولت میں کسی قسم کی دلشپس بھی رکھتا ہے اور نہیں اسے کسی بھی علاقے پر حکمرانی کا شوق ہے چنانچہ اس نے اس شرط کو بہوشی قبول کرتے ہوئے مصر کا حاکم بنا کر روانہ کر دیا عمر بن محران نے مصر پہنچ کر تمام معاملات کو بڑی ہی تیزی کے ساتھ درست کے جو لوگ خلافت کے حلاف ہو رہے تھے انہیں اچھے طریقے سے سمجھایا اور باغیوں کو رائے راست پر لایا اسی طرح اس نے حراج کا مال اور زمینوں کی امدنی کو بھی درست کر کے مرکز میں روانہ کیا جب تمام معاملات درست ہو گئے تو اس نے خلیپہ کو تخریر کیا کہ اب وہ کسی دوسرے شخص کو مصر کا حاکم مقرر کر دے چنانچہ خلیپہ حارن رشید نے اسحاق بن سلمان کو مقرر کر دیا اور یوں عمر بن محران واپس بودات چلا آیا مصر کے حالات سے ابھی حلیپہ حارن رشید فراغت حاصل کرنے ہی پھایا تا کہ کئی ایک باغوتوں نے سر اٹھایا سب سے پہلی باغوت ملک شام میں عبری جہا پردو عرب قبائل میزریہ اور ایمانیہ میں خانہ جنگی ہو گئی تھی خلیپہ حارن رشید نے اس خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے شام کے حاکم عبدالسمت بن علی کو حکم جاری کیا مگر وہ اس خانہ جنگی کو ختم نہ کروا سکا اب خلیپہ حارن رشید نے نیا حاکم ابراہیم بن سالح کو مقرر کر دیا مگر اس کی نالائقی کی وجہ سے خانہ جنگی تیز ہو گئی یہی نہیں بلکہ مذریہ قبیلہ نے اپنے طاقت جمع کر کے دمش پر خبزہ کر لیا ان حالات کو دیکھتے ہوئے خلیپہ حارن رشید نے اپنے سپاہ سلار جعفر بن یحیاب برمکی کو تیزی کے ساتھ ملک کو شام کی طرف روانہ کیا جعفر نے اپنی فراست سے بغیر جنگ و قستال کی ہی اس خانہ جنگی کو ختم کروایا اور دمشق کو باغیوں سے ازاد کروایا دوسری بغاوت موسل میں اٹھ کڑی ہوئی جہاں ایک شخص عطاف بن سپیان نے علم بغاوت بلند کر دیا اس نے موسل اور اس کے نواحی علاقوں پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور موسل کے حاکم کو اس نے موسل تک ہی محدود کر دیا یہی نہیں بلکہ اس نے مختلف علاقوں سے حراج بھی اصول کرنا شروع کر دیا ان خالات کا علم جب حلیپہ حارن رشید کو ہوا تو وہ بزاتے خود ایک لشکر جرارے ایک لشکر جرارے لے کر نہایت غصم کے عالم میں موسل کی طرف بڑھا باغی عطاف کو اس کی روانگی کی اطلاع ہوئی تو اسے اپنے بد انجام کی فقر لاحق ہوئی چنانچہ وہ موسل سے فرار ہو کر ارمینیا کی طرف چلا گیا موسل پہنچ کر حلیفہ نے موسل کا نایا حاکم مقرر کیا اور اردگرد کے علاقوں کے معاملات بھی درست کیے مگر باغی عطاف کے ساتھیوں کو کسی بھی قسم کی سزا سے دوچار نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے ان کی دیل جت لیے تیسری بغاوت مصر میں اٹھی یہاں بعض قبائل نے در فردہ قوم قوت حاصل کر لی اور پھر سرکشی پر اتر آئے خلیفہ حارن رشید کی طرف سے مصر کی حاکم اسحاق بی سلیمان نے اس بغاوت کو روکنے اور کچلنے کی حدود حد درجہ کوشش کی مگر باغیوں نے اس کی ایک نا چلنے دی پھر جب اسحاق بن سلیمان نے اس کے ساتھ جنگ کی تو اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا یقین ان یہ صورتحال مرکز کے لیے ناقابل برداشت تھی خلیفہ حارن رشید نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے پلسطین کے حاکم حرشمہ بن اغین کو حکم دیا کہ فوری طور پر پلسطین سے مصر کا روخ کرے اور سختی کے ساتھ اس بغاوت کو کچل کر رکھ دے ہر سمہ بن اغین نہایت علا صفحہ سلار تھا اور جنگ کا وسیق تجربہ رکھتا تھا یعنی بات یہ ہے کہ حرشمہ کے علم میں بھی مصر کے حالات ہوں گے چنانچہ اس نے ضرورتی بندوبست کر کے مصر کی طرف قدم بڑھائے حرشمہ حرشمہ نے پہلے ہی حملے میں باغیوں کی کمر توڑ کر رکھتی اور ان کی قوت کو بڑی ہی کامیابی کے ساتھ منتشر کر ڈالا اس کی علا کر کردگی دیکھتے ہوئے خلیفہ حارن رشید نے اس کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا اور کچھ عرصہ تک وہ حاکم مصر رہا عذاب بعد میں اس کو واپس پلسطین مقرر کر دیا اور مصر پر خلیفہ نے عبد الملک بن سالخ کو مقرر کر دیا چوتی بغاوت نے حرحسان میں سر اٹھایا جہاں کیس بن ساغلبہ کے ایک ازاد کردہ علام حسین حارجی نے علم بغاوت بلند کر کے ہر طرف بدامونی کا بزار گرم کر دیا حرحسان کے حاکم حالد بن اتاکندی نے ایک صفحہ سلار دعود بن یزید کو اس بغاوت کو فرد کرنے کے لئے روانہ کیا مگر حسین نے اس کو شکست سے دوچار کر دیا اس کامیابی نے حسین حارجی کو مزید قوت اتا کر دی اور اس نے اپنی اب پیش قدمی کرتے ہوئے حرات اور دیگر شہروں میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا اس کے بعد حالد بن اتاکندی نے ایک اور لشکر حسین کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا مگر اس کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا مگر کسی بستی پر حملہ کے دوران حسین حارجی حلاق ہو گیا اور اس کے سادھیوں نے لوٹ مار کر ترک کر دیا حال ہو گیا حلیفہ حارون رشید جب اردگرد کے بہاوت سے فراغت حاصل کر چکا تو اس نے رومیوں کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی کیونکہ اکثر اوقات رومی جو کہ دراصل عیسائی تھے اور مسلمانوں کی ازلی دشمن بھی تھے رومی اکثر و بشتر اپنے علاقوں سے مسلح ہو کر نکلتے اور مسلمان آباد یوں پر اچانک دعویٰ بول دیتے اور لوٹ کا بازار گرم کر دیتے یہ بڑی ہی پریشان کن صورتحال تھی چنانچہ حلیفہ حارون رشید نے رومیوں کو سبق سکھانے کے لیے ایک نخائط مضبوط کھلا اور حملہ اور کر کے اس کو پتا کر لیا اب اس نے متعدد لشکر روانہ کیا تاکہ وہ رومیوں کے دوسرے علاقوں پر حملہ اور ہو اور انہیں اچھی طرح سبق سکھائے چنانچہ رومیوں کے بہت سے شہر اس دوران فتح ہوئے جن میں مشہور شہر انکرہ بھی شامل تھا رومی عیسائیوں نے جب یہ دیکھا کہ حلیفہ اور اس کے ساتھ اور ان کے علاقوں پر بڑی تیزی کے ساتھ خابض ہوتے جا رہے تو انہوں نے صلاح کی حاضر حلیفہ حارون رشید کے حدمت میں ایک وفا تروانہ کیا تاکہ لڑائی جگڑا ختم کیا جا سکے اس صلاح کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں نے ایک دوسرے کے قیدی رہا کر دیا اور عیسائیوں نے یہ وعدہ کیا کہ آئندہ وہ لوگ کو بھی مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ اور نہیں ہوں گے حلیفہ حارون رشید نے ایک مرتبہ اپنے ایک خادم خاص کو عیس کی پرمان برداری اور ایمانداری سے خوش ہو کر اپنی ذاتی ارازی کا نگران مقرر کر دیا اس کا نام اسلام تھا یہ ارازی سرخدات اور سرخدات پر اور ملک شام میں موجود تھی محض توڑے سے عرصے میں اس نے کمال درجہ کی انتظامات کی جس کی وجہ سے رہائے میں اس کی اچھی حاصل شہرت ہو گئی عوام الناس نے اس کی تعریف و توصیب میں حلیفہ کو حطوط لکھ کر اس کی عزت ابزائی کی ایک روز ہی اسلام نامی گران جس کی مانداری اور جانساری کی ہر طرف چرچے تھے وہ حلیفہ کے حدمت میں حاضر ہوا اس وقت حلیفہ حارون رشید سیب کھارا تھا جو کہ اس کے لیے بلخ سے بجوائے گئے تھے اس ناظم کو محاطب کر کے حلیفہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اے اسلام میں تمہاری تمہاری کارگزاری سے مطالق تو بہت ہی امدہ اطلاعات میرے پاس پہنچی ہے میں تم سے ذاتی طور پر حد درجہ خوش ہو میں تمہاری ہر درحواس قبول کرنے کے لیے تیار ہوں میں تمہارے لیے انام و اکرام کا بھی حکم دے رکھا اور کچھ علاقے بھی تمہاری نگرانے میں دینے کے احکامات جاری کر دیا گئے اب تم خوش ہو جاؤ یہ کہنے کے بعد حلیفہ نے اس نگران کو محاطب کر کے کہا کہ اگر کچھ اور چاہتے ہو تو بہوشی بیان کرو یہ سن کر وہ نگران اپنی کارگزاری بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین میں نے رہایا کہ ساتھ اس قدر اس قدر امدہ سلوک کیا کہ وہ لوگ عمر رضی اللہ عنہ بن حتاب اور عمر رضی اللہ عنہ بن عبدالعزیز کو بھی بھول گئے یہ سننا تھا کہ بیدار موزز حلیفہ حارون رشید کا جہرہ مارے غصے میں کے سر ہو گیا اس نے انتہائی غصے غصے سے اس نگران کی طرف دیکھا اور سیب اور جو سیب کھا رہا تھا اس کے مو پر مارتے ہوئے کہنے لگا کہ حرام خور کیا بکتا ہے عمر رضی اللہ عنہ بن عبدالعزیز کے معاملے میں تو ہم حموش برہ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں مگر تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم تیری اس گستاہی کو جوتے جوتے جو تونے میں امیر المومنین پارو کے عظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کی ہے برداشت کر لیں گے ابھی اس وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اہندہ کبھی اپنی شکل بھی مجھے نہ دکھانا حلیفہ حارن رشید نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ اپنے لوگوں کی بغاوتوں کو دور کرنے ہی میں گزارا جبکہ اس کو رومی حکومت کا بھی حطرہ رکھتا تھا اور دیگر بہت سے حطرات بھی موجود رکھتے تھے مگر مشہور مشہور اسلامی شہروں میں گاہے بغاہے بغاوت کا علم بلند ہوتا رہتا تھا جیسا کہ حرسان میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی امیر اٹھ کھڑا ہوتا کبھی کوئی امیر حلیفہ انہیں بغاوتوں میں الجا ہوا تھا کہ اچانک اسے منگولوں جیسے ظالم و سپاک دشمنوں کی جانب سے بھی حطرات کا سامنا کرنا پڑا یہ ہوا یہ کہ منگولوں کے حقان کے لڑکی مسلمانوں کے علاقوں میں سفر کر رہی تھی کہ بروحہ کے مقام پر وہ لڑکی مر گئی یا اس کے ساتھ جو محافظ تھے انہوں نے مار دیا اور واپس جا کر انہوں نے اس کی موت کا الزام مسلمانوں پر توب دیا کہ یہ کام منصوبے سے ہوا گیا تھا منگولوں کا حقان پہلے ہی تیار بیٹا ہوا تھا چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کی صوبہ ارمینیا کا روح کیا وہا اس وقت سعید بن مسلم حاکم تھا مگر وہ اس قدر بڑے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکا اور وہا منگولوں نے تمام مسلمانوں کو شہید و زحمی کر دیا حلیپہ کو جب اس کی حبر ہوئی تو اس نے پہلی فرست میں یزید بن نرید کو ارمینیا کا حاکم مقرر کیا پہلے یہ صوبہ ازربائیجان کا حاکم تھا اور اب ارمینیا کا بھی حاکم بنا دیا گیا اسی دوران حلیپہ حارون رشید نے ایک اور سالار حریم بن حازم کو خکم دیا کہ پوری طور پر ارمینیا پہنچے اور منگولوں سے ان کی ظلم کا حساب لے لیا جائے یزید اور حریم دونوں ایک ہی وقت میں منگولوں پر حملہ آور ہوئے اور منگولوں کا حقان اپنے لشکر کے ساتھ پرار ہونے پر مجبور ہو گیا جو قتل وغیرات اس نے کی تھی اس کا ہمیازہ اس کے بدبخت لشکریوں نے بختہ مگر منگول حقان اپنے بے تہاشے لوگوں کی لاشوں کو چھوڑ کر سڑک با کر کڑا ہوئے جی ناظرین آج کی ویڈیو ہتم ہو گئی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بے تخاشہ خیال لائے